اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دواش صاف کشمیر آج کا سپیشل دن پر نیوز راؤن اوپ لے کر میں آپ کا میجبان ذور لولا بھی آپ کی خدمت میں حاضر جنب کشمیر کے اندناک کے سنگم علاقے میں دریائی جہلی میں پانی کی سطح خطر کے نشان تک پہنچ گئی ہے رام سلینگر کے رامنشی باق علاقے میں دریائی جہلی میں پانی کی سطح خطر کے نشان سنی چاہی ہے حکام کا کہنا ہے کہ موسم میں بہتری واقعہ ہونے کے ساتھ ہی پانی کی سطح میں کمی واقعہ ہونے کا امکان ہے محکمہ آپاش اور فولر کنٹرول کے مطابق سنگم میں دریائی جہلی میں پانی کی سطح 21 فٹ تک پہنچ گئی انہوں نے کہا کہ جب پانی اس سطح تک پہنچتا ہے تو سیلاب کا اعلان کیا جاتا ہے حکام نے دریائی کے آس پاس کی بستیوں کو چکن نہ رہنے کا مشورہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ سرینگر کے رام منشی باغ میں دریائی جہلیم کی سطح اگرچہ بڑھ گئی ہے تا ابھی خطر کے نشان تک نہیں پہنچی ہے حکام نے بتایا کہ موسم میں بہتری کے ساتھ ہی پانی کے سطح میں بھی کمی واقعہ ہو سکتی ہے جمہو کشمیر میں گشتہ کئی روز سے بارشیں جاری ہے اس دوران وادی میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے بیمنا میں بند ٹوٹ جانے کے باعث سیلاب کا پانی رہشی مکانوں میں گز گیا جس وجہ سے لوگ کو محفوظ مقامات کی اور منتقل کیا جارہا ہے مقامی نوجانوں نے بند کو بچانے کے انتھکوش کی تا موسودار بارشو اور نالے میں پانی کے سطح بلند ہونے کے باعث بند ٹوٹ گیا اور دیکھتی دیکھتی گوری پورا اور کھمینی چوک بیمنا کی پوری بستی میں پانی داخل ہو گیا مقامی لوگوں اور رضاکاروں کی جانب سے رہاش مکانوں میں فنسے ہوئے لوگوں کو محفوظ مقامات کی اور منتقل کیا گیا تحل لوگوں کو منتقل کرنے کا سلسلہ جاری ہے مقامی لوگ کے مطابق ڈینئر سسٹم ناکرہ ہونے اور نالے کے بندو کو مرمت نہ ہونے کے باعث علاقے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے ہوئی تارسل مارسل جیل کے قریب چودہ لوگ کے فنس جانے کے بعد پہل کام سے رسکو ٹیم کو رمانہ کیا گیا ہے بتایا جارہا کہ گیرہ سایہوں پر مشتمل ایک گروپ تارسل مارسل علاقے میں سیر و تفریق کے لئے گیا تھا علاقے میں شدید بارشو کی وجہ سے سیاہوں کی لافتہ ہونے کی خبر ہے زلہ انتظامیہ نے علاقے کی جانب رسکو ٹیم کو روانہ کر کے بچاؤ مہیم شروع کی ہے بتایا جارہا کہ ایک ٹورسٹ گائیڈ تارسل مارسل جیل میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا ہے تاہم ابھی تک اس کی بازاب تتصدیق ہونا باقی ہے ایک سرکاری اہتدار نے بات کرتے ہوئی یہ بتایا کہ چودہ لوگ کا ایک گروپ جن میں گیرہ سیاہ اور تین گائیڈ محمد عصاقلون تاریخ احمد ساکنان پہلگام اور گاندربل کے شکیل احمد تارسل جیل کے قریب سیر و تفریح پر گئے تھے انہوں نے بتایا کہ گائیڈ شکیل احمد کی جیل میں ڈوب جانے کا اندیشہ ہے وہیں دوسرے لوگ جیل کے کنارے پر فنسے ہوئے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ اطلاع ملتی ہی پہلگام پولیس کی طرف سے ایک رسکو ٹیم کے روانہ ہو گئی ہے تاہم مزید تفصیلات کا انتظار ہے ادھر مسلم راشرہ مانش کے ذلا صدر سرینگر بشیر احمد گوگلو نے آج پادشاہ ہی باغ سرینگر کا دورہ کیا جہاں مقامی باشندو نے اپنی شکایتیں ان کے سامنے رکھی بشیر گوگلو نے انہیں ایک اندلائیا کہ وہ انتظامیں کے ساتھ مل کر ان مسائل پر ان سے بات کریں گے یہ ہے تو کم سے کم انہیں وہاں پہ آپ کال کیجئے وہ ریسیو کریں گے اور وہ یہاں آ جائیں گے کیونکہ گورنمنٹ کو ہر ایک جگہ پہ نظر نہیں ہے آپ لوگوں کو کبھی خود آپ اپنی لیے کھڑا ہونا ہے دیکھیں ایڈنسٹریشن نے جو یہاں کے اس ٹائم سپیشل ڈیم کراہ دیئے ہے کہ جس مہلے میں بھی جہاں پہ بھی کوئی پرابلم میں چل رہی ہے تو وہاں پہ جل سے جل فورس بیجا جائے گا بڑ بادکتمتی سے یہ خالی چار چار کلومیٹر ہے سرینگر خاص سرینگر سے مین لالچوک سے چار کلومیٹر کا راستہ ہے اور یہاں تک ابھی آپ یہ دیکھیں پشن کیا ہے لوگ بلکل سفر میں ہیں یہ چل نہیں پا رہے ہیں بچے ٹوشن کے لیے جاتے ہیں یہ بلکل بھی نہیں چل پا رہے ہیں کیونکہ پانی پورے اوپر تک آیا ہے ابھی تک یہاں پہ کوئی نہیں پہنچا ہے یہاں تک کہ جو یہاں کے رہنے والے ہیں انہوں نے کال بھی کی ہے ایس ایم سی کو انہوں نے کال بھی کی ہے باقی عدو انہوں پہ بھی انہوں نے کال کی ہے یہاں تک ابھی تک کوئی نہیں آیا یہاں تک ہی تاکہ ان کی رہ بسر ہو جائی اور دوسری باتیں جو یہاں کی سچویشن ہے اس ٹائم جو یہ بلکل دریاف کے کناری ہے یہ یہاں پہ دریاف کا کناری ہے تو اگر ریڈ ایلرٹ ہوا ہے تو ان کا بھی ان کو بھی خطر ہے کم سے کمی اپنے سامان بچا لیتے ہیں یا کسی اور جگہ پاہر کرتے ہیں ان کو راستہ بھی انہوں نے کلیر نہیں کیا ہے پہ آج دورے پہ آیا انہوں نے ہمیں کال کیا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ہمیں کم سے کم کوئی حلب کی زورت ہے کوئی ٹیم یہاں پہ آ جائے جو ان کی بسر ہے جو یہ پانی ہے بلکل یہاں سے ساف ہو جائے تاکہ اگر ہمیں سامان بھی نکالنا پڑا یا مطبع ہمیں ٹوشن کے لیے بچوں کو بیجے یا باپ نے چھوٹے بچوں کو کسی جگہ شفٹ کرنے کم سے کم ان کو وہ راستہ تو کلیر ہو جائے پہل جی ساپ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایک ٹیم مقرر کیا جائے سری نگر کے لیے جو مطبع فلٹ چانل اس میں آتے ہیں وہاں پہ ہر ایک ٹیم مقرر کیا جائے جو 24 آورز لوگوں کے خدمت کے لیے کھڑا ہو جائے شکریہ